اہتاً نہاً آئے تو اس سے تمنید ہے اس پر قابل نہیں پا رہا ہوں اسی طرح زبان کا مسئلہ آئے جب جوری میں آئے بولتا ہوں برائے کرم دعا پڑھا ہے علاج بھی تنجمیس پڑھا ہے دعا تو کرتے ہیں میں اللہ بہن سب کو توفیر تے ہدایت دے گو اور اللہ رب العزت اپنی مرضیات کے اتباع کی توفیر نصیب فرمائے اس کی ہمت دے اس کا حوصلہ نصیب فرمائے تو علاج کیا ہے علاج یہی ہے کہ غصہ جب آئے تو جو غصے کا تقاضہ ہے اس پر حد بھی عمل نہ کیا جائے بس وہ اپنے اختیار میں ہے غصہ نہ آنا چلو آپ کہہ سکتے برے اختیار میں نہیں ہے بعض لوگوں کی طبیعت میں حدت ہوتی ہے بہت جلدی کسی بات پر ناراضی ہوتی ہے تو غیر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اب اس ناراضگی میں جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ بھی بلکل لکھت بس کیونکہ اس وقت اقل خطہ نہیں ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے ظلم بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس وقت تقاضہ وزب پر عمل نہ کیا جائے یہی اس کا علاج سارے مشاہد میں بتایا ہے کہ تقاضہ وزب پر عمل نہ کرو